بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہتیز بردست ریسپی لے کر آئی ہوں سوپ موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں اور اس کے لئے جو چیزیں میں نے لیا ہے یہاں پر ایک شلجم لیا ہے اور پھول گوبی لیا ہے پھول گوبی کا جو خرابی ساتھا وہ میں نے اوپر سے کٹ کر لیا ہے اور ایک لیمن لیا ہے اور ایک شملہ مرچ اور بند گوبی لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا چکن لیا ہے آپ چاہیں تو چکن زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے مٹر نکال کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ تو ان سے چار مرچ لیا ہے سبس اور دو انڈے لیا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میں یہ جو ہے پانی پانی کا ایک جگ لیا ہے یہاں پر میں دو یعنی ڈیٹھ جگ پانی اس میں ایڈ کروں گی سوپ میں یہ دیکھیں ڈیٹھ جگ دیکھچی میں پانی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں آگ پر رکھ دوں گی اور اس میں چکن ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں نے جو ہے بونڈیس چکن لیا ہڈی والے لیا ہے اور یہاں پر ساری چیزیں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو شملہ مرچے اس کا بیج والا حصہ نکال دیا ہے یہ اچھا نہیں لگتا اور اس کے ساتھ میں نے جو شلج میں اس کو بھی کٹ کر لیا ہے یہ پھول کو بھی اور بند کو بھی کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزی آئٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے ہری پیاز بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے باقی جو آپ کو اچھی لگے سبزی وہ آئٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر لی ہیں میں نے اور جو چکن ہے وہ آلد کر لیا ہے نکال لیا ہے جو اس کا پانی ہے اس کو پھیکیں گے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ان کی ہڈیوں کو میں نے آلد کر دیا ہے اس طرح سے ہم اس کو ریشے ریشے کر لیں گے بلکل چھوٹے سے اور جو سوپ ہے اس میں وہ ہم نے پھینکا نہیں ہے پانی جو ہے وہ گرایا نہیں ہے اس میں سبزیاں آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے جو ہے شلجم اور گھو بھی اور اس کے ساتھ مٹ رہے ہیں باقی سبزیاں بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے سبزیاں آئٹ کر دیں لیکن یہاں پر جو ہے شمدہ مرچ تھوڑی جلدی میں نے آئٹ کر دی آپ چاہیں تو بعد میں آئٹ کر دیں اگر آپ زیادہ گلی ہوئی پسان نہیں کرتے تو اور اس کے ساتھ بند کو بھی آئٹ کر دیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ چکن بھی اس کے ساتھ جائے گا اور جو باقی کی چیزیں ہیں وہ بھی آئٹ کر دیں گے اس میں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کے لیے جو باقی کی چیزیں ہیں وہ بھی آئٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ایک سپون کے قریب میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ بلیک یہ جنجر کا ایک ٹکڑا ہے آپ چاہیں تو اس کو سلائس میں بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں پورا ٹکڑا ڈال رہی ہوں اور یہاں پر بلیک پیپر ایڈ کر دیا ہے میں نے ہاف ٹیو سپون اور اس کے ساتھ چلی سوس سویا سوس اور بنیگر لیا ہے میں نے بلکل سادھا اور ان سب کا میں دو دو سپون جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور سبز میرے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں اُبلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس میں میں نے سبز میرے جو ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں لیمون کا رس ایڈ کر رہی ہوں ہاف لیمون کا رس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پورا بھی ڈال سکتے ہیں لیمون کا رس اور اس کے ساتھ میں بنیگر ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون اور چلی سوس اور اس کے ساتھ سوئے سوس آپ چاہیں تو کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے نمک کے حساب سے دیکھ کر اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر کرنٹ فلور لیا ہے یعنی مکعی کا آٹا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے لیکویڈ بنا لیا ہے اگر مجھے کم لگے گا تو میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کروں گی یعنی ٹو ٹی سپون اور بھی ایڈ کر دوں گی اس میں کیونکہ ہمارے گھر میں ٹھیک پسند کرتے ہیں اگر آپ پتلا کھانا چاہتے ہیں تو سوپ تو اس میں آپ اس طرح سے دو ٹی بل سپون جو ہے وہ کافی ہیں اور مجھے لگے گا کم تو پھر میں ضرور اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے جو یہ کرن فلور ہے وہ نیچے بیٹھنا جائے اور اس کی گھٹلیاں نہ بن جائے اس طرح سے ہستہ ہستہ ڈالتے جائیں گے اور چمچ کو چلاتے جائیں گے اس طرح سے سارا مکس کرنے کے بعد تھوڑا سی ٹائم کے لیے اس کو دوبارہ ہم جو ہے ڈھک دیں گے پکنے کے لیے اور یہاں پر جو دو انڈیا ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ سے جب بلکل اچھے سے یہ پھینٹ لیں گے تو اس میں ہم سوپ میں آئٹ کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں ہمارا سوپ جو ہے وہ اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب جو ہے اس میں ہم یہ تھوڑا سا چمچ جلا کر انڈیا آئٹ کریں گے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اگر ایک ساتھ ڈالیں گے تو جو انڈا ہے وہ بلکل ایک جو ہے بلکل سارا سا جیسے اوملیٹ بن جاتا ہے اس طرح سے بن جائے گا تو اس لئے ہمیں جو ہے بلکل ہلکہ ہلکہ سا تھوڑا تھوڑا سر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چمچ چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سر دیر کر دیا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے بڑا پیس بن گیا ہے تو اس طرح سے پیس نہیں بننے چاہیے بلکہ یہ جو جس طرح سے ریش ریش نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ہونے چاہیے چمچ کو مسلسل چلانا ہے اور ہمارا ایک بلکل اچھے سے مکس ہو اس کے اندر الگ نہ نظر آئے یہ دیکھیں تو کچھ دیر کے لئے ہم نے پکایا اور مجھے کرنٹ لور جو ہے یعنی میں کئی کارٹا جو ہے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور ایڈ کیا اور دو سپون جو ہے ایل ایڈ کیا ہے ایل جو بھی آپ کوکنگ آئل لی استعمال کرتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل زبردست ہمارا سوپ جو ہے بن کر ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسے بھی اچھی لگی ہوگی بہتی تو بلکل زبردست بنی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک آئند شیئر کریں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ادھا حافظ